میں ہوں ہنا عدل اپنا پسندی تاشو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بروقت معنومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے حکومت میں آنے کے فوراں بعد آئی ایم ایف کے پاس نا جانا غلطی تھی وزیر آزم کی سینئر صحافیوں سے گفتگو کہا ہم نے اداروں میں اصلاحات لانے میں دیر کر دی کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے امران خان کی کرونا ایسو پیس پر سختی سامل درامت کی ہدایت اجلاس میں کرونا سمیت سترہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا فرانس سے تعلقات ختم کرنے کے معاملے پر مسلم اممہ سے مشاورت کا فیصلہ وزیر آزم نے وزیر خارجہ کو اسلامی ممالک سے رابطوں کا ٹاسک سوپ دیا وزیر آزم کے اسپتالوں میں آکسیجن کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت ایم جی پی جی ڈی سی کی تقروری کا معاملہ مؤخر اقتصادی رابطہ کمیچی اور کابینہ کمیچی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توسیر مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا اہم اسلاس مریم نواز بلاول بھٹو زرداری اور دیگر اپوزیشن رہنما اجلاس میں شریک سابق شدراصی فلزرداری کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت مولانا فضل الرحمن کی جانب سے جیل بھرو تحریک چلانے کی تجویز دسمبر کے بعد نئے سال کے آغاز میں ہی اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ پر تبادلہ خیال اس تیفے لانگ مارچ کے بعد دیے جائیں اور بروقت اس آپشن کا استنبال کرنے پر بھی مشاورت اجلاس میں لاہور جلسے کے حوالے سے بھی اہم فیصلے متوقع پی ڈی ایم اجلاس میں شرنگیزی کے ایجنڈے پر غور کیا جائے گا وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فرانس کی ٹوئٹ کہا اقتدار کی باریاں لینے والوں کو عوام کی باری پسند نہیں آ رہی خاندانی مفادات میں جکڑے جتھے اقتدار کے لیے عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کا منصوبہ بنائیں گے کرپٹ مافیا کے تابداروں کے اجلاس میں لوٹی دولت کے تحفظ کے ایجنڈے پر غور ہوگا اس حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے لاہور کے جنسے سے یہ عوام کی ریلیف کی تحریک ہے یہ ان کو مشکلات سے نکالنے کی تحریک ہے مریم نواز ہو یا کوئی اور ہو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ تحریک ختم نہیں ہو سکتی پی ڈی ایم کے سامنے سیف و سمیت دیگر آپشن کھلے ہیں حتمی الہ عمل کا اعلان جلد ہوگا مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ڈی ایم تحریک کا نتیجہ آنے والا ہے نا اہل اور نالائک حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے مقدموں کی کوئی اہمیت نہیں میری گرفتاری کی صورت میں اس تحریک کو عوام لیٹ کریں گے مریم نواز نے منار پاکستان گراؤنڈ میں پانی چھوڑنے کی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کر دی موافن خصوصی شہباز گل کا مریم نواز کو جواب کہا آپ کے جلسے میں ایک ہفتہ باقی ہے پانی گھاس سوکنے سے بچانے کے لیے لگایا آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے گراؤنڈ کھلا ملے گا قسم کھا کر کہتا ہوں مسلط کیے گے نظام کو نہیں چلنے دیں گے رہنما نولی خاجہ عصف کا لاہور میں ریلی سے خطاب کہا اس تیفے بھی دینا پڑے تو دیں گے تیرا دسمبر کا جلسہ لاہوریوں کا امتحان ہے خاجہ ساد رفیق نے بھی کارکنوں کا لہو گرمایا بولے اٹھو اور پنجاب کی پگ پر لگے داک کو مٹاؤ تیرا دسمبر کو منارے پاکستان پر ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آنے چاہیے اس تیفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم میں دو رائے ہیں زیادہ تر لوگ اس تیفوں پر یقین نہیں رکھتے وزیر خارجہ شاہ محمود قرائشی کی ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو ایکسپریسوں میں گفتگ ہو کہا پی ڈی ایم قائدین کا بھی اس تیفوں پر مکمل اتفاق نہیں دھرنوں اور جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی پی ڈی ایم راہنما جذباتی ہو گئے ہیں اس تیفوں سے جمہوریت کو فائدہ نہیں ہوگا انیس سو ستر کے بعد الیکشن ہارنے والوں نے انتخابی نتائش تسلیم نہیں کیے کرونا کی صورتحال سنگین ہے جہاں کہیں قانون کی خلاف فرضی ہوگی وہاں قانون حرکت میں آئے گا پھر دوس آشک آوان کی پریس کانفرنس کہا جو کرپشن کے سمندر میں غوتے کھا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے منارے پاکستان کا پانی اہمیت نہیں رکھتا معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں سیاسی یتیموں کو پی ڈی ایم کے ڈرامے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا قانون شکنی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا پی ڈی ایم جلسوں میں ایسو پیس کی خلاف ورزیاں آٹھ مقدمات درج ہو گئے اشتیار لنگے استقاریل کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزیوں آتش بازی روڈ بلوک اور ساونڈ سسٹم ایک کی خلاف ورزی کی دفعات درج مریم نواز، طلال چودری، مریم اور اگزیب، سردار ایاس صادق کے خلاف بھی نامزد چار ہزار سے زائد نامعلوم کارکنان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے مانی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی اہلیان نصرہ شہباز اشتہاری قرار احتساب عدالت کے مطابق نصرہ شہباز کو دی گئی تیس روز کی محلت ختم ہو چکی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا شہباز شریف نے دوران سماد عدالت کو بتایا کینسر کا مریس ہوں آپ کے حکم کے باوجود مجھے آج تک فیزیو تھیرپس نہیں دیا گیا کیس کی مزید سماد بارہ دسمبر تک ملتوی کرتی گئی تو پرم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر سماد دوران سماد جسٹس سردار تارت نے پوچھا ریفرنس میں دیگر شریک ملزمان کے خلاف نیب نے تاہال کارروائی کا آغاز کیوں نہیں کیا اگر حمزہ کے بھائی مفرور ہیں تو ان کی جائدادیں ضبط کیوں نہیں کی گئیں ایک سال پانچ ماہ سے نیب کس انتظار میں بیٹھا ہے مزید سماد دو ہفتوں کے لیے ملتوی حفیظ شیخ عبدالرزاق داؤد اور عشرت حسین کی کابینہ کمیٹی میں شمولیت غیر قانونی قرار پندرہ معاونین خصوصی کی تاہیوناسی کے خلاف درخواست مصرد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا وزیراعظم کے مشیروں کی تعداد صرف پانچ ہوگی معاونین خصوصی کابینہ کا حصہ ہیں نہ اجلاس میں شامل ہو سکتے ہیں معاونین کی تاہیوناتی کسی آئینی شک کی خلاف ورسی نہیں ملک میں کرونا کا ایک اور ہلاکت خیستیں دوسری لہر کے دوران 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 89 امواد وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 8487 ہو گئی انسی اوسی کے مطابق ایک دن میں 2885 نئے کیسس رپورٹ ہوئے گزشتہ روز 13932 مریض وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ملک میں فال کیسس کی تعداد 44218 ہو گئی ادھر لاہور کے مزید پچپن علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا سراج قاسم تیلی دبائی میں وفات پا گئے سراج قاسم تیلی دبائی میں نمونیا کے باعث اسپتال میں زیر علاش تھے سراج قاسم تیلی گزشتہ دور اس سے وینچ لیجر پر تھے برطانیہ میں کرونا ویکسین کے استعمال کا آغاز ہو گیا پہلی ویکسین نوے سالہ خاتون کو لگا دی گئی قبرسائی جنسی کے مطابق ابتدائی طور پر ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے بزرگوں اور طبی عملے کو کرونا ویکسین لگائی جائے گی ادھر دنیا بھر میں کرونا کیسس میں مسلسل اضافہ جاری مریضوں کی تعداد 6 کروڑ 89 لاکھ سے تجاوز کر گئی امریکی ریاست کلیفورنیا میں اگلے تین ہفتوں کے لیے عوامی اجتماعات پر فابندی آئیت کر دی گئی بھارت میں کسانوں کے احتجاز میں شفیدت آ گئی کسانوں کا مطالبات کے حق میں تیروے روز بھی دھڑنا اور احتجاز چاری کانگریس سمیچ 24 یاسی پانٹیوں نے بھارتی کسانوں کی حمایت کا اعلان کر دیا مودی سرکار نے مظاہرین سے سختی سے نمٹنے کی ٹھان لی بھارتی دارالحکومت نئے دیلی میں دفعہ 144 نافذ وزیر اعلی آرون کیچروال کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا آغاز اہم خبر سے آئندہ سال اپریل میں یا بعد میں بلدیاتی انتقابات کرا دیں گے وزیر اعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو اقتدار میں آنے کے بعد بڑی غلطی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کی ہوئی ہمیں فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا جو ہم نہیں گئے فوری اصلاحات نہ کرنے سے ملک کو نقصان ہوا پاور سیکٹر پی آئی اے سٹیل مل سمیت پبلک سیکٹر میں فوری اصلاحات کرنی چاہیے تھی ہم نے دیر کر دی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آئندہ سال اپریل میں یا بعد میں بلدیاتی انتقابات کروا دیں گے وزیر اعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو اقتدار میں آنے کے بعد بڑی غلطی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کی ہوئی بیوری چیف اسلام آباد آمر الی آسرانہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے ان سے مزید جانیں گے جی آمر صاحب دیکھیں بلکل پرائم منسٹر نے آج ایک طویل میٹنگ دیڑھ گھنٹے کی کی جس میں انہوں نے پندرہ منٹ خود بات کی اور وہ ساری بات سی تھی صرف کرونا کے اوپر اور ان کا یہ خیال تھا کہ کرونا کے اوپر سب کو توجہ دینی چاہیے اور میڈیا کو ان کا ساتھ دینا چاہیے چونکہ پاکستان بہت مشکل مرحلے میں ہے کہ اگر زیادہ ہو گیا اور لوگ اس میں توجہ نہیں دے رہے سیاسی جماعتیں آس طور پر از بے اختلاف اس میں اپنی سیاسی جنگ لڑ رہی ہے اور کل ایٹی نائن ہم بات ہوئی جو سب سے زیادہ اس وقت سکور ہو چکا ہوا ہے مرنے والوں کا تو اس پہ انہوں نے کہنا تھا کہ سب لوگ ساتھ دیں چونکہ ہم بڑے کلیر ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہسپٹلز اب بھر رہے ہیں وینٹی لیٹر پہ لوگ آ رہے ہیں اکسیجن کی کمی ہو رہی ہے تو اس میں ہم سب کو ماسک سب سے زیادہ ہونا چاہیے اور پھر اوپن پہ انہوں نے کہا بے شک کم چانس ہوتے ہیں لیکن جب بیڑ ہو جاتی ہے تو پھر کرونا پھیلتا ہے چاہے وہ اندر ہو یا باہر ہو اور یہ جو ہم پہ پھر ملتان میں الزام لگایا گیا کہ ہم انٹی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں کہ ہم نے ملتان میں روکا حالانکہ ہم نے صرف ایک اس کو سٹیڈیم کو تارہ لگایا تھا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا اس میں اختلاف تو چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے انڈرسٹ پیدا ہو اور وہ ہم نہیں چاہتے کہ انڈرسٹ پیدا ہو ہم اجازت بھی نہیں دے رہے لیکن ہم روک بھی نہیں رہے کیونکہ تاثر ہم یہ دن نہیں دینا چاہتے انہوں نے دنیا پر کی مثالیں دی کہ کس طریقے سے وہاں پہ لاکڈاؤن انڈیا انڈلینڈ میں ہو رہا ہے اٹلی میں ہو رہا ہے کالیفورنیا میں ہو رہا ہے انڈیا کی اکانومی بہت زیادہ نائنٹی ٹو کے بعد پہلی دفعہ نیچے ریسیشن میں چلی گئی تو اب ہم کیا جرمانے کریں جیلیں بھر رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے پھر انہوں نے اوورال ایک سارا اجمالی جہدہ بھی لیا وہ سیاست کا انہوں نے بالکل کلیر کیا کہ اے نارو مانگتے ہیں مجھ سے اس بے خلاف والے جو میں نہیں دوں گا اور الیکشن ہمارے بالکل ٹھیک تھے ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ کمیشن بنوانا چاہتے ہیں تو بنوانا لیں شاگدار کا مثال دی کہ انہوں نے فافن کی رپورٹ دی جبکہ فافن نے کہا کہ دو ہزار تیرہ سے زیادہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن شفاف تھے تو پابی مانی ڈیموکریسی میں ان کو بار بار پوچھا گیا کہ آپ حضر اختلاف سے بات نہیں کرتے تو انہوں نے کہا جب لیڈرز چور ہو جائیں پرائم منسٹروں کی قابلنا تو نیچے تک چوری ہوتی ہے کہ اگر میں کروں گا تو ایسا ہی ہوگا پنجاب میں سوال ہوا اصلاحات کا تو پنجاب میں کہ آئیڈیز آپ نے کیوں بدلے کہ پنجاب میں ایک سیاسی پرائیڈ کی تھی وہاں پوری بیروکریسی اور پولیس سیاست زدہ ہو گئی ایس پی زمنی الیکشن لڑتے رہے تو جو فوجی حکومت جنرل مشرف کی تھی جو انہوں نے اوڈیبیا پہ اینارو دیا اور سوڈر لینڈ کے اوپر دیا سرے پیلس پہ دیا جو پاکستان کا پیسہ تھا وہ پھر ہمارے پاس نہیں آسکا تو میں تو نہیں دوں گا دینی مدارس پہ سوال ہوا کہ آپ نے جب سکول سارے بند کیے تو دینی مدارس کیسے کھل سکتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ میرے علم میں نہیں ہے اگر یہ کھلے ہیں تو خلاف قانون ہے میں اس پر پوری طرح سے اس کو میں چیک کروں گا کیونکہ ہم تو آئی ایم ایف کے پاس فوراں چلے جانا چاہیے تھا چونکہ اگر ہم نہ جاتے چلے جاتے تو جو ہم دو ملکوں سے پیسے لائے تھے ہم ٹھیک کر لیتے لیکن وہ جو ہم پیسے بھی لائے سب پوہ میں دے اور ضائع ہوتے چلے گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا جائے بلکل آمیر صاحب بڑی تفصیل سے گفتگو ان کی ہوئی ہے سینئر صحافیوں سے آپ بھی اس ملاقات میں موجود تھے تو آمیر صاحب پی ڈی ایم کے جلسوں پر کوئی بات نہیں ہوئی وزیراعظم کتنے باعتماد نظر آئے ان کو لگتا ہے کہ حکومت کو پی ڈی ایم کے ان جلسوں سے خطرہ ہے مارا تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو حزب خلاف اتنی باعتماد ہے تو کوئی انویزیبل ہاتھ خفیہ پوشیدہ ہاتھ اس کے پیچھے ہے تو انہوں نے کہا کہ پور اعتماد تو مسکراتے ہوئے کہ کہ میں بھی ہوں تو اس کے پیچھے بھی کوئی خفیہ ہاتھ ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو مرضی کر لیں ہم نے ان کا مسئلہ ہے اہنا روکا جو میں نے نہیں دینا اور جب ہم روکتے ہیں ہم نے جیسے ملتان میں تھوڑا سا روکا تھا تو ہمیں کہا گیا کہ انٹی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ہم اجازت تو نہیں دیں گے اور روکیں گے بھی نہیں اور پرچے ان کا وہ کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایف آئی آرے دیں گے لیکن وہ کہتے ہیں اگر قانون پہ عمل درامت کی بات ہوگی تو پھر فورت استعمال ہوگی اور حضب اختلاف چاہتی یہ کہ ہم فورت استعمال کریں انتشار پہلے ملک ادم استحقام سے دوچار ہو تو میں تو ایسا نہیں چاہتا پھر ان سے پوچھا گیا کہ سعودی عرب یو اے ای کے ساتھ ہمارے پر پراغت کی سعودی عرب سے بات آئی ہے انڈین آروی چیپ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب اور یو اے کی بڑی کلیر بات ہے کہ ان کی ایک پالیسی ہمارے آنے سے پہلے کیا ہے کہ انڈیا کی طرف ایک بڑی اقتصادی منڈی کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنے تعلقات بنا رہے ہیں لیکن ان کے ان تعلقات سے پاکستان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر میں نے بڑا وزاد سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یو اے پریشر ڈال رہا ہے اور سعودی عرب سے بلواسطہ طور پر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو جیسے عرب تسلیم کر رہے ہیں اسرائیل تو اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے دباؤ ہو گا ہے تو انہوں نے کہا جی میرے اوپر تو کوئی دباؤ نہیں ہے اور آپ سب کو پتا کہ میرے اوپر نہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے اور جمہوریت میں اس طرح کوئی اکیلہ فیصلہ کر بھی نہیں چکتا پھر ان سے اپوزیشن کے ساتھ بار بار ڈالاؤ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں ڈالاؤ سب پر کروں گا نیشنل ڈالاؤ کی بات ہوتی ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں لیکن این آر اوپر بلکل نہیں کروں گا کہ انہوں نے کہا شہباز شریف کی دو شگر ملیں جہاں سے 23 عرب روپے کی ٹریٹیز لگی ہیں یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے جو ہم سامنے لیتے ہیں یہ تو سارے وہ کیس ختم کرانا چاہتے ہیں مجھ سے جو ان کے اپنے ادوار میں بنے جبکہ ہم نے تو صرف شہباز شریف کا کیس ایک سامنے آیا جو ایسٹ ریکووری یونٹ میں اوپن کیا ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ نان الیکٹڈ لوگ آگئے ہیں بہت زیادہ ایسے پی ایمز کا فیصلہ اور مشیروں کا آیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں تو آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی عمل درامت ہم کورٹ کا کریں گے لیکن ہمیں راستہ بھی نکالنا ہے کہ سیول سرویسز ایسی نہیں رہی جیسی ساٹھ کے اشرے میں تھی جو ترقی کا اشرہ تھا اور اب سیاست آ چکی ہے آئی ٹی کا شعبہ بہت ایکسپرٹ مانگتا ہے تو ہم کیسے لائیں کہ ہم پیٹرولیوم کا سیکٹر ہے زراعت کا ہے ٹوریزم ہے ایک سائنس ہے اور انہوں نے مثالیں دی کہ جی کوئی ملک سوڈزر لینڈ چھوٹا سا ہے پاکستان کے ناظرن علیہ سے بھی چھوٹا ہے وہ اسی عرب ڈالر سالہ میں کمارا ہے ترکی چاریس عرب ڈالر کمارا ہے ملائش یہ کمارا ہے تو ہم تو اس کی طرف جا رہے ہیں اسلاحات کی طرف کابینہ کی تبدیلی پر بھی بات دی انہوں نے کہا جی بلکل مجھ سے لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے کابینہ کتنی دفعہ تبدیل کی لوگ مجھ سے پانچ سال بعد پوچھیں گے کہ کیسا رات ایپی میں بھی ہم پہ یہی سوال ہوتے تھے لیکن پانچ سال بعد لوگ مطمئن تھے تو ہمیں تین سال انہوں نے دو تیاری اکثریت سے کامیابی دلوائی وہاں پہ پنجاب کی مثال وہ دے رہے تھے کہ وہاں پہ لینڈ گریبر ہیں جو پرانی تیس سال حکومت رہی بھی ایم ایل ایل ایپی وہ سارے رشتہ دار آپس میں ہیں اور اربعہ روپے کی لاہور کے اندر صرف انہوں نے پروپرٹی دبائی ہوئی ہے اب ہم اس کو نکلوا کے دم لیں گے آئی ایم ایس کے انچہ پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی اور کامیابی کیا ہے تو انہوں نے کہا جی سب سے بڑی پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف تسار پروگرام فوری طرف جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے پھر پریشر دنیا میں یہاں پہ کہانیاں ڈال دی گئیں کہ جی ڈالر کی قیمت بڑھ جائے گیا دم ایس کے کام ہو جاتا اور مختلف مثالیں دیں کہ ہم نے بہرحال اب معیشت کو کابو کیا ہے ہم نے خسارے کو کم کیا ہے لیکن جو ماضی کی حکومتوں نے وہ سارا ملبہ انہوں نے ماضی کی حکومتوں پر ہی ڈالا چونکہ اتنے قرضے لیں جاتے کہ اب ہم جو کچھ بھی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں پچھلے قرضے آ جاتے ہیں پیڈی ایم کے اجلاس میں میں ہوں ہنا دل اپنا پسندی تاشو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بروق مارومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے